اسلام علیکم میرا نام ترکی ہے اور آج کا میرے ویڈیو میسج ہمارے پیارے انڈینز کے لیے جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور نیچے کمنٹس کرتے ہیں ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا ہی ایک بندہ ہے انڈیا کے اندر ہی بیٹھ کر وہیں سے بات کر رہا ہے وہیں سے بول رہا ہے اور جو ایجوکیٹڈ انڈینز ہیں وہ میری اس ویڈیو کو ضرور سمجھیں گے دماغ سے اچھا جی یہ آپ دیکھ لیں کہ چار مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس کو میں نے انویٹیشن دیا تھا یہ چائنہ کے بہو بلی کو اس کو میں نے کہا تھا کہ تم آج ہو ٹھیک ہو گیا چار مہینے ہو گئے اس بات کو پھر تین مہینہ گزرنے کے بعد اس نے ایکسیپٹ کیا ایک مہینہ پہلے ٹھیک ہے کہ تجھے دکھاتا ہوں پاور اوکے ہندوستانی بہو کا اس پہ بھی یہ انڈیا کی جنتہ کا پیار لے گیا 1.2 ملین ویوز آگے اس کے اوپے ٹھیک ہو گیا اچھا میں نے ایک مہینہ بھی انتظار کیا اب پانچ دن پہلے یعنی کہ چار مہینہ اور پانچ دن ہو چکے ہیں اس نے پانچ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اس پہ بھی ویوز لے گیا لیکن لوگوں نے اس کو اتنا مونی لگایا کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا اس کی اصلیت کیا ہے ٹھیک ہے اس نے بولا میں پانچ دن کے اندر آ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا ابھی آج چھے دن ہو گئے پورے اس چیز کو تو ابھی آپ لوگ خود سمجھدار ہو کہ ایک چیلنج چار مہینے اور چھے دن چل رہا ہے یعنی کہ چھے مہینے بعد ایک بندہ آ رہا ہے یار ملنے کے لیے یار یہ کون سا لنڈے کی سپر پاور ہے کیا یار کسم سے اور آپ لوگوں نے اس کو یہ دیا ہوا اور اس نے آگے سے آپ لوگوں کو کیا دیا بابا جی کا ٹھلو یہ ہی اوقات ہے تم لوگوں کے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے ہاں جی تو ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہوگی تو کہاں گیا مہا بھارت کا اتحاس جو بولتے ہو کہ ہندو ایسے کر دیتے ہیں تو ہندو ایسے کر دیتے ہیں ہاں کدھر گیا تین مہینے سے چیلنگ چل رہا تھا آج آرہوں کل آرہوں پرسوں آرہوں ترسوں آرہوں چھے دن بعد آرہوں دس دن بعد آرہوں مہینے بعد آرہوں دبائی آرہوں کدھر ہے بھے میں نے تو بہت گیم کھیل کے دیکھ لیا چھپ چھپا کے جھوٹ بولا سب سے کہ میں موجود نہیں ہوں یہ سارا سسٹم میں نے سب لوگوں کو منپلیٹ کر کے رکھا کہ میں کاؤں کاؤں نہیں ہوں میں نے کہا یہ ایک بار آئے سہی اس کی محسی کی تحصیح کروں گا لیکن یہ تو اتنا پھٹو نکلا اس نے سارے ہندو لوگوں کی ناکٹوا دی ہے اس نے ہندوستان کا نام گروا دی ہے چلو مجھے تو لگا تھا کہ ہمارا جو دشمن ہے ہمارا جو نیبرز ہیں وہ بہت ہی کوئی طاقتور ہیں اور یو نو مطلب میں غلط تھا بھے میں غلط تھا اب پھر آپ لوگ جو اس بھوو کو اتنے زیادہ بیوز دے رہے ہو اس کی پوجہ کر رہے ہو اور میری جان کے ٹوٹے اس سے اچھا نا تو انڈیا کی عام سڑکوں کے اوپر جو سڑک شاپ لوگ ہوتے ہیں نا لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں اس سے اچھو تو وہ لڑ لیتے ہیں اگر وہ دھمکی دے دیتے ہیں تو چلو وہ کچھ کر کے بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس نے پورے ہندوستان کا پورے بھارت کا نام مٹی میں ملا دی اس ہندوستانی بھوو نے یا یہ کون سا چیلنج ہے کبھی تین مہینے پہلے میں نے اس کو انوائٹ کیا تھا میں نے کہا یہ سعودی رب یا دبائی جہاں بھی مرضی آجا دیرا استقبال میں بڑے اچھے طریقے سے کروں گا لیکن اس نے کل پر سو ایک ویڈیو بنائی تین مہینے کے بعد اس نے کہا جی کہ ابے میں چھے دن میں آ رہا ہوں میں اپنا ٹکٹ بھی بتاؤں گا میں اپنا سب کچھ بتاؤں گا میں چھپ کے انتظار کرتا رہا میں نے کہا کہ یار یہ کس طرح آئے نا اس کو سرپرائز دے گے لیکن یہ اتنا کسی نین مشیلی چھینچ بیلی اللی بللی تیش عورت کا لڑکا ہے کہ یہ نہیں آیا اب آپ لوگ کے سامنے ہیں اب بھی اگر آپ لوگ بولو اس کی باتوں میں آؤ ٹھیک ہے نا کہ اب یہ ویڈیو بنا کے کہے گا میں تیری اتنا خارق نہیں ہوں ابے میرے موں سے کوئی گالی سن لے گا اپنے وطن کے لیے کیا میرے وطن کو میری ضرورت ہے تو میں کہوں گا کہ میں بیزی ہوں یہ سب ڈرامے بازی ہے اس بندے کی یہ ٹوٹلی ڈراما ہے یہ فیک ہے اس نے بس ایکٹنگ کر کے نا وہ چوئین دوستو آج کا ویڈیو ڈاکٹر سارے پاکستانیوں سے نا گزارش کروں گا اور جتنے بھی انڈین بھائی جو اس کو سمجھ گئے ہیں یہ اندوستانی بھوکو سب سے ریکویسٹ کروں گا جاؤ اس کی ویڈیوز کی نیچے اس کو بولو ڈر پوک جو جو بول سکتے اس کو بولو اس کے اوپر لانتان کرو اس کی ویڈیوز کی نیچے جا کے بھرمار بھرمار کر دو اس کے کمنٹ سیکشن میں اس نے ہندوستان کا نام وہ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں باہو بلی ہاں ہندوستان کا باہو بلی بہت نام سنا تھا ہندوستان کا باہو بلی اور یہ وہ لوگا تھا کہ ہمارا دشمن ہے وہ بہت ہی پگڑا ہوگا طاقتور ہوگا مزہ آئے گا سویک کرنے میں لیکن کتنا انتظار کروں میں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے ہونے کو آگئے ہیں اور ابھی اس نے چھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ مجھے چھ دن دے دو میں چھ دن کے اندر آ رہا ہوں ٹھیک ہے یار یہ مطلب تم مجھے یہ بتاؤ میں اپنے کنٹری سے باہر ہوں میں پاکستان سے باہر ہوں ٹھیک ہے پاکستان سے باہر بھی میں بیٹھ کر اس کو انوائٹ کر رہا ہوں اور یہ ایسا بدماش ہے یہ بولتا ہے کہ انڈیا کے اندر آؤ اگر تم لوگوں سے انتظار نہیں ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر آؤ یار گھر کے آگے تو کتہ بھی شیر ہوتا ہے یعنی کہ تم لوگ کی اوقات کتہ ہونی ہے یار کوئی کسی چون کے کسی بندے کو لے کر آؤ جو کوئی تگڑا بندہ ہمت رکھتا ہو آنے جانے کی کسی بندے کو لے کر آؤ کسی سویگ والے بندے کو لے کر آؤ ٹھیک ہے نا ایسے نہیں ہوتا کوئی بھی اٹھا اب گاڑی میں رکھ کے کیمرہ ویڈیو سٹارٹ کرنا یہ تو آپ میں سے جو آم جنتا جو دیکھ رہی ہے آپ بھی اس طرح سوپر سٹار بن سکتے ہو گاڑی میں کیمرہ رکھا جوئی دوستو آج کا ویڈیو فلانا فلانا اس طرح تو عام جنتا بھی انڈیا کی بن سکتی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کا دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ اس طرح کی کوئی ویڈیوز بنائے گا اور آپ لوگ اس کو اپنا ہیرو بنا لگے مجھے کیا بتاؤ انڈیا کے اندر اب ان اندر مارک آگے واپس جاتا ہے ہوں ہیرو بن جاتا ہے کیا یہ میار ہے انڈیا کا کوئی عورت کپڑے اتار کے ٹھنکے لگاتی ہے پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے اور باتھروم میں جا کے آنسو بہاتی ہے تیسری ڈانگ سے کیا یہ میں آرہے انڈیا کا وہ مس ورڈ مس انڈیا بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور کیا کوئی ایک بندہ گاڑی میں بیٹھ کے لوگ کر کے کیمرہ سامنے رکھ کے دبائی چیلنجز بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے اور منیو پلیٹ بھی کر رہا ہے وہاں کو کوئی لینا دینا نہیں ہو اس کا دبائی سے تم لوگ ہمیشہ غلط بندے کو سپورٹ کرتے ہو بہلے تم لوگ انہوں نے اپدے شنانہ کو سپورٹ کیا وہ بھی دبائی ہی ہے اس نے بھی ناکٹ وادی ہنڈوں کی پھر یہ کیا نام ہے یہ پہو پلی چائنا کا پہو پلی یہ بھی جید دوستوں کر کے تو لوگوں سے ایک ملین سبسکرائبرز کھینچ لیا اور اب کتنے لوگوں کا دل ٹوٹا ہوگا میں چاہتا نہ میں نے اپنوں کو بولا تھا کہ میں ترنگا جلاوں گا میں چاہتا تو میں جلا بھی سکتا تھا ہی کہنا وہ ترنگا میں جلا بھی سکتا تھا اور میں چاہتا تو پورے اندوستان کو گالی بھی دے سکتا تھا لیکن کیا مجھے میری اپنی پاکستان کی عوام نے ایک ایڈوکیٹڈ عوام نے مجھے بنا کیا میں نے دو پوسٹ ڈال کے چیک کیے کمیونٹی سیکشن میں کہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کا رد عمل کیا آئے تو میری اپنی عوام نے مجھے کہا کہ ہم لوگ ان کی لیول پر نہیں گریں گے ہم لوگ ان سے الگ ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس چیز کا اس چیز کا میں نے احترام کیا میں اپنی پاکستانی پپلک کا بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں ہوں اور جو انڈیا میں امن پسند ہوگئے ان کی وجہ سے بھی میں ہوں اس یوٹیوب کے اوپر میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے تو اینیویز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ایک پر پھر ہندوستان کی ناک کٹ چکی ہے بہت بہت مبارک ہو ہندوستان کو موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو آپ لوگوں کے پائلٹوں کو تھپڑ پڑ جاتے ہیں پھر موڈی ہے تو اس طرح کے فیک اٹھتے ہیں سنجدد کی سٹپنی اٹھتی ہے اور وہ جہند جہند کر کے ون ملین سبسکرائبر لے لیتی ہے اور وہ بندہ بھی ہندوستان کا پورے لوگوں کا دل اور دماغ اور ناک کٹوا دیتا ہے اینیویز لب یو ہو گیا پاکستان کا ٹور وہ چلتی ہے لب یو